حضر امام پہ صلوات کو مومنوں ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمان سے پہلے ہم انسان ہیں انسان ہونے کے ناتے ہم کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ میرا دنیا کے اندر آنا کیوں ہوا میں پیدا کیوں ہوں اے دن در خدا نے ہمیں تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ درجہ دیا ہے اور ہم کو خدا نے ایک ایسی چیز بھی ہے جو تھی کو نہیں دی حرشتوں کو بھی نہیں دی اور جنات کے پاس بھی وہ چیز نہیں ہے ہم دنیا میں ایک بلین مسلمان ہیں لیکن چھ بلین انسان ہیں اور جو جنات ہیں وہ کئی جنا زیادہ ہیں ہم جنات کی تعداد کا ذکر نہیں کر سکتے مگر میں اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ خدا نے انسان بنانے سے پہلے جنات بنائے اور پرشتہ بھی بنائے اور وہ کیا چیز ہے جو انسان کو بخشی جو کسی اور کو نہیں دی وہ چیز ہے سوچ بچار اکل سمجھے جب انسان سوچ بچار کرتا ہے اس کی اکل کھلتی ہے سوچ بچار اکل نہیں ہے لیکن اکل کے اندر سے انرجی لینے کی یا جائیدنس لینے کی ایک طریقت ہے سوچنے سے انسان کی اکل کھلتی ہے اکل نور ہے خدا کا اور اکل کو نور گائید کرتا ہے اور ہمارے اندر جس کو ہم روح کہتے ہیں انگلیش میں سپیرٹ کہتے ہیں وہ سپیرٹ ہمارے اندر جو روح ہے وہ اکل کو انرجی دیتے ہیں اور اکل جس طرح سے روح خدا کا نور ہے اس طرح سے اکل بھی خدا کا نور ہے اکل خدا کی ذات ہے ابھی اکل کے ساتھ ایک اور چیز ہے اور وہ ہے علم علم کا درجہ اکل سے انکھا ہے کیونکہ جو علم ہے وہ روح کے ساتھ دیریکٹ کنکسٹ ہوتا ہے آج میں آپ کو بہت سے چیزیں انشاء رکھوں گا اور ان چیزوں پہ اگل آپ نے فائدہ اٹھایا تو الحمدللہ بہت فائدہ آپ کا روح خدا کا نور ہے اکل خدا کا نور ہے اور خدا کے نور کی طرح نور ہی نور ہے اور جب انسان سوچتا ہے بیچار کرتا ہے تو اس کے اکل کے دروازے کھلتے ہیں اگر وہ سوچ بیچار صحیح طریقے کی ہے تو اکل کی نور اس کی زندگی میں کام آتے ہیں اور اگر سوچ بیچار غلط طریقے کی ہے تو اکل پہ پردے پر جاتے ہیں اور وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا ابھی ابھی وہ بھی نہیں پہلے کہ خدا نے یہ جو سوچ بیچار ہے وہ نہ تو فرشتوں کے پاس ہے نہ جمنات کے پاس جنوروں کی تو بات چھوڑ جو جب ہی جمنات بہت خوگے اور انہوں نے مستی شروع کی جگڑے شروع کی ہے توکان مچ گرا فیساد مچایا اس وقت انسان پیدا نہیں ہوئے تھے ابھی تک اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم کیا کہ جاؤ ان بدماتوں کو برباد کرو مٹھا ڈالو جبریل علیہ السلام زمین پہ آئے اس زمین پہ جہاں آج ہم بیچ رہے ہیں اور بے حساب جننات کو انہوں نے مار ڈالا ختم کر دیا ایک چھوٹا بچہ تھا ہم جس طرح شادی کرتے ہیں جننات بھی شادی کرتے ہیں ہمارے بچے ہوتی ہیں اسی طرح سے ان کی اندر بھی بچے ہوتے ہیں ہمارے ہاں نر اور مادہ ہے ان کی اندر بھی نر مادہ ہے میں ان کی حالات اور سیادہ بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرا ٹاپک بہت لمبا ہے ایک چھوٹا بچہ مہارے کی خوبصورت بچہ تھا خوبصورت کے لفظ میں نے اپنی طرف سے لگا دیا ہے وگر نہ آگ کہا اور خوبصورت نہیں کہا جننات تو آگ میں سے پیدا ہوئے ہیں لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ بچہ پسند آ گیا اس سفرات لے گئے اللہ کو کہا یا اللہ تو اگر اجازت دے تو میں اس کو میں سکھاؤں اور بڑا کھو حضور پر مردت ہے لیکن دیان رکھنا اس کا نام رکھا عزازین عیل جو ہے آخر میں جبریل، اسراتیل، میکائیل عزازین یہ جو عیل ہے نا اس کا مطلب ہے اللہ عزازین کا مطلب ہے اللہ کی دی ہوئی عزت جبریل کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا طاقت جبر جس کو تہتے ہیں خدا تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے الجبار اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں کہ جس کے قبضے میں آتے ہیں تو جبر یعنی زبردستی تو جبریل علیہ السلام کے پر خدا تعالیٰ کہ الجباری طاقت ہے اس کو عبادت سکھائیں پس عبادت کرتے 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 فرشتوں کا مولنم بن گیا فرشتوں کا اُساد بن گیا یہاں پر کنچھا پہنچا کہ جس طرح سات زمینیں اور سات آسمان ہیں ان سات آسمانوں کے اوپر تین آسمان اور ہیں آسمان کا مطلب ایک لیول ہے آسمان کو چھت کا نام نہیں لیکن جب وہ دست میں دعا پہ پہنچا وہاں اس نے دیکھا کہ یہاں تو عجیب کھا رکھانا ہے کیا دیکھا؟ لوہ محفوظ دیکھیں لوہ محفوظ دیکھیں کہ کون کون اعلیٰ درجہ کے روحیں ہیں اور کم کم کی کمچوریاں کیا کیا ہے لوہ محفوظ میں خدای کی تمام مناظر خدای کی صفتیں خدای کی کانکاج خدای کی کہلے بار خدای کی وقششیں خدای کی زبردستیاں ہر چیز لوہ محفوظ میں لکھی ہویا ہم پہتے ہیں لوہ کلم من نہیں سکھیا من نہیں ہے لوہ کلم میں نتے اٹھ دیکھا ایک کو رد ج کیا فہمے مکر دعوے پڑیا سو لکھا رد ج کیا فہمے اس کو اس بات کی تعلیم دی گئی سمجھ دی گئی اور پھر وہ اس کے اندر مکر یا مکر مطلب یہ کہ کبول نہیں کیا دعوے پڑیا دعوے پڑیا کا مطلب اپنی مرضی چلائے دین چھوڑی جھکڑی دعوے پڑیا را چوکرہ پاپی ساتھ کھڑیا دعوے اپنی مرضی سے چلنا ہم کسی کے اوپر دعوہ کرتے ہیں پیسے نہیں دیتا یہ میری مرضی ہے کہ مجھے پیسے دے گئے وہ کہتا ہے میں نے اس کے پاس سے لیے نہیں یہ کھوٹا ہے یہ دعوہ یعنی اپنی مرضی چلانا لوگ کلم میں نے تو دیکھیا اس کو رد کیا فہمے مکر دعوے پڑیا دیکھا رد سے کیا یہ جو رد کیا جانے والا ہے میں نہیں کوئی اور ہوگا کوئی میں تو بہت عالم ہوں میں تو بہت پرہزگار میں اس کے اندر غرور پیدا ہوا اللہ تعالی نے اور اس طرح کو ایک اٹھا کیا کہا میرا ارادہ ہے کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ نائب وائٹ روئے پیدا کروں اور اس طرح نے کہا مولا اس کی ضرورت کیا پیدا کرنے کی وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے لیکن کیا ہم تیرے فرمان برزاد نہیں ہاں مگر جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے خدا ایک دن آدم کو لے آیا آدم کو لے آیا تو فارشتوں کے سامن نے کھڑا کیا آدم نے خیلی فرمان برزاد نہیں خدا آپ کو مثال دینے کے لیے سمجھانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہوں کہ مثال سورج اللہ نے پوچھا بھلا یہ بتا تو یہ کیا ہے ہمیں معلوم نہیں وہ سورج نہیں تھا مگر آپ کو سمجھانے کے لیے کہ رہا ہوں کوئی ایسی چیز تھی کہ خدا نے پوچھا بھلا یہ بتا رکھتیا ہے تو فرشتوں کو تو پسا نہیں تھا آدم کو پوچھا اس نے کہا یہ خلا لیتی اور اس سے شرمنہ ہو گئے دوسری دفعہ پوچھا تیسری دفعہ پوچھا ہر سوالوں کے جواب حضرت آدم دیتے رہے اور فرشتوں کو کوئی جواب نہ آیا اس لیے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ خدا تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کو بکسی ہیں وہ ان کو نہیں بکسی اور وہ کیا چیز تھی علم اور عقل فرشتوں میں علم نہیں فرشتوں میں عقل نہیں فرشتے تو محبت سے بھرپور ہے اور محبت میں نہ علم کا کام ہے نہ عقل کا کام ہے فرشتے تو نور ہے نور اب یہ جو مولم الملکوز تھا اس کو خدا نے کچھ نہیں پوچھے کیونکہ یہ بھی فرشتوں میں ایک فرشتہ تھا اب فرشتوں کو کہا دیکھا تم نے میں نہ کہتا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں یہ میرا خلیفہ ہے اور تم کوئی جواب نہیں دے سکتے ابھی تم سب اس کو سرنڈر ہو جاؤ سرنڈہ کرو رب گر پڑے سجدہ کیا سجدہ کا مطلب اپنے آپ کو سپورت کر دینا سجدہ کہتے ہیں سرنڈر ہو جانا کہ وہ میرا مالک میں ترمل گا ہم جو خدا کو سجدہ کرتے ہیں اس سجدہ کا یہی مطلب ہے کہ ہم اپنا آپ خدا کو سپورت کر دیتے ہیں پھر ہماری مرضی رہتی نہیں اگر ہم نے سر دھوکا کہ خدا کو سجدہ کیا ہے یعنی ہم نے اپنا آپ سپورت کر دیا تو پھر ہماری مرضی کی باتی کی رہی یہ ایک راز ہے کہ جو راز فرشتہ کو سکھایا گیا اس بددو کی سمجھ میں نہ آیا اور وہ تھے حضر چبلی ازازیل فرشتے میں سے اُتر گئے خدا کو سجدہ کر سمجھ میں کیا یہ بیٹھا رہا ہے کیوں سجدہ نہیں کرتا یہ مطلب میں سے فائدہ کی ہے تو نے مجھے آج میں سے بنایا آج کا درجہ مطلب میں سے اُتر گیا ہے حالیکن میں کہتا ہوں کہ تم اس سو سجدہ کر میرا حکم نہیں اور اگر دیکھو مجھے جو پوائنٹ کہنا تھا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے پوائنٹ کیا ہے میں نے ابھی آپ سے علاق کی کہ وہ ہے سوچ سمجھ تو وائٹ کیا ہے اور رونگ کیا ہے اب مغروری کے اندر آ کے یہ گھول گیا رائٹ اور رونگ کو رائٹ یہ ہے کہ خدا کا حکم مانا جائے رونگ یہ ہے کہ اپنی زد کی اندر اپنی بڑائی کی اندر رہ جائے جو ناثر مانی ہے اللہ نے پھر کہا بہت سے چانسس یہ ہے حدیث اکرم کی اندر فرماتے ہیں رسول پاک کے خدا تعالی نے کہا کہ اچھا تم اس کو نفرت کرتا ہے تو تھوک دے تو تھوکنے سے جو طرح پھر ہلے گا میں سجدہ میں لے لوں گا کبوشن لوں گا وہ بھی نیتیا اچھا بھی برطرق ران دے گئے تیری ساری بندگی ختم رد ہو گیا اور اس طرح پہ نکل گیا شیطان بن گیا آدم علیہ السلام کو خدا نے زمین پہ بھیجا آدم کو عقل بکشی نور دیا یہاں میرا نور سے مراد ہے روح روح خدا تعالی کے حکم سے ہے روح خدا کا نور ہے روح کو کوئی عید نہیں روح گناہ نہیں کرتی روح گناہ کرتی بھی نہیں اور گناہ کی ایک اطلاع یعنی گناہ کا اثر روح پہ نہیں پڑتا روح مائز پاک پاکیزہ خدا کا نور ہے مگر جب ہم گناہ کرتے ہیں تو روح اور عقل کے اندر جو کنکشن ہے وہ بند ہو جاتا ہے روح اقل کو انرجی دیتی ہے کرنٹ دیتی ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو روح اور عقل کے درمیان پردے آ جاتے ہیں اور عقل جو ہوتی ہے جو نور ہے عقل حقیقت میں جو جور سے پوشن اور نریشمنٹ لیتی ہے وہ چیز بند ہو جاتی ہے اور یہاں آکے انسان کی عقل گم ہو جاتی مطلب کہ عقل کام نہیں کرتی اور انسان غلط رستے پر سو جاتا ہے میں نے آپ کے سامنے سلوکے کا جو پانچ بولا اس کے اندر یہی ٹھیک ہے ایمان راکھ سو تو چھوٹ سو ایمان کیا ہے ایمان کی اس پر من برداری ہے جو اللہ کا نور ہے ایمان اللہ کا نور ہے اور ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ہماری کوئی تھی سامل نہ ہو یہ ساتھی میں نے آپ کو پاک سنایا کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے مطلب کہ اپنی مرضی سے چلتا ہے تو اس کا تعلق ترس جاتا ہے اور دعویٰ کرنا ایک قسم کی بغاوت ہے اپنی مرضی ختم کرنے کا نام ہی ایمان ہے اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے اگر چلنا ہے تو پھر ہمیں خدا کی تابداری کی ضرورت بھی کیا ہے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ایمان کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس کی تابداری کریں یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان لائے ہوئے مومنوں عطی اللہ اللہ کی تابداری کرو پہلے کہہ دیا ہے ایمان لانے والوں اللہ کی تابداری کرو ایک دوسری جگہ اللہ کہتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان لائے ہو وہ لوگو آمنت باللہ اوپر کہہ دیا ہے کہ ایمان والو اللہ کی اوپر ایمان لاؤ ایمان والو اللہ کے اوپر ایمان لاؤ دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا ہے آمنت باللہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ مگر یہ کس کے لیے ہے جو ایمان لائے ہوئے ہیں ان کے لیے یہاں ایک اور نقطہ مجھے یاد آیا آپ کو سمجھنے کے لیے غدیر کا میدان ہے ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب مسلمان عورتیں مرد ہیں حد ختم ہو گیا رسول اکرم گھر جا رہے ہیں اور غدیر کے اوپر سب کو اکٹھا کر کے حضور نے خطبہ دیا اور پھر کہنے لگے کہ جن کا میں مولا ہوں اب دیکھو یہ کوئی سمجھ میں جیسا ہے تمام مسلمانوں کو یہ خطاب نہیں دیا رسول نے حالانکہ سب کو سنایا ضرور لیکن کہا کہ میں جن کا مولا ہوں تو مولا تو سب کا نہیں ہے کیوں رسول کو مولا نہیں مانتے تھے آجے سے زیادہ وہ تھے کہ جو رسول کے ایمانی نہیں لاتے تھے میں سلمہ پڑھ لیا اور کچھ نہیں اس کو کہتے ہیں منافقین وہ لوگ کے جو ظاہر میں مسلمان ہیں اندر میں بے ایمان ہیں اور ہر گروپ میں ہر جماعت میں ہر قوم میں منافقین ہیں ہماری جماعت کی اندر بھی بہت سا منافق ہیں کہ جو ہیں اسماعیلی لیکن اسماعیلیوں کے دشمن ہیں ہیں اسماعیلی جماعت کے دشمن ہیں ہیں اسماعیلی ایمان کے دشمن ہیں اور ایمان کی بدیاں کرتے ہیں اندر ہیں اور یہ اندر کے جو مومن ہوتے ہیں وہی بڑے خضرناک ہوتے ہیں تو رسول اکرم کہتے ہیں من کن تو مولا ہوں میں جن کا مولا ہوں علی ان کا مولا ہے تو یہاں تخصیص کیا ہوئی کہ جنہوں نے ایمان لایا ان کے لئے یہ حکم ہے تو ایمان لانے کے بعد جو حکم ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی عطائت کرو رسول کی عطائت کرو اور حضر امام کی عطائت کرو میں علی الامر کا نام حضر امام کہتا ہوں کیونکہ بات پیسٹ چیز کے بغیر اور کوئی علی الامر ہے ہی نہیں ایمان راک شو تو چھوٹ چھوٹنے کا کیا مطلب ایک جن مرنا ہے میں اپنی واضحوں میں بہت اپا یہ سنایا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے اندر آدھے سے زیادہ آدمی خدا کو نہیں مانتے سکارش سے زیادہ بھی ہوں لیکن آپ ان کو پوچھو کہ مروں گے تو سنگے ہاں مریں گے صرف موت کو ہر آدمی مانتا ہے مومن بھی کافر بھی لیکن مومن جانتا ہے کہ مجھے مولا کے پاس جانا ہے اور کافر کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ موت کے بعد کیا ہے لیکن مرنا ہے یہ جانتا ہے تو موت تو بہت بڑا حق ہے تو جو مومن ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے مر کے حساب دینا ہے اس پر کہتی ہے کسرم اسمہ بات کہ ایمان راکھ سو تو چھوٹ سو گرو نے تم لوگوں کو یہ قکار کر کے کہہ دیا ہے کہ ایمان راکھو گے تو تم چھوٹ ہو گئے دسوں برابر دینا اور دور سے مولا کو تاؤں لگنا یہاں دور سے مراد کیا ہے ظاہر میں حضر ایمان پیریس میں رہتے ہیں چودہ سال پہ اگر آپ کے اس ملت میں آیا ہی نہیں لیکن چودہ سال پہ بڑی چیز نہیں تاجکستان والوں نے یہ گیا اور سو ورز کے بعد دیدار کیا پروچت مولا کا جب پہلی دفعہ انہوں نے دیدار کیا چند لوگ بے ہوش ہو گئے جیارہ سو سال تک انہوں نے حضر ایمان کا دیدار نہیں کیا لیکن یہ جیارہ سو سال تک اس کی غلامی میں رہے جیارہ سو سال تک ایمان ثابت رکھا گیارہ سو سال تک قربانیاں کی جانے دیں اولادیں دیں دکھ اٹھائے قتل کیے گئے پھانسیوں پہ چڑے لیکن مولا کے دام میں نہیں چھوڑا اس کا نام ایمان ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمارے مذہب کے اندر وہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جو سادے سے سادے آدمی تو بھی سمجھ آ جائے سرسو ہمارا ہے نا کی نا یالی تیرے پاؤں دھری آت تیرے پرسا دے میرا سرس تیرے پاؤں میں پڑا ہوا ہے یالی یالی جیوڑا لپڑا بھورے منے سرے وہ میں نے ایک پچھوڑ دیا ہے بھورے من کا مطلب ساپ دل گدو کو بھولا نہیں کہتے جس کے دل میں قدورت نہیں جس کے دل میں بھڑا ہی نہیں اس کو کہتے ہیں بھورا بھورا میں بھورا مانوی سمیں پانا میں کہیں پوچھو تمہارے دل کی اندر بھڑا ہی نہیں ہے لیکن سمجھ نہیں تو پھر کہتے ہیں کہ دسمون برابر دینا آج میں اس پر تھوڑا بولنا چاہتا ہوں نہ دو تو میں چلے میں چلے چوری ہے چوری ہے اور اگر پکڑے گئے تو معاملہ بھی گل گیا جاتا ہے ساری دنیا میں جب سے انسان نے آنکھیں کھولی ہیں اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے انسان حکومت کر رہا ہے اور ہر حکومت نے لوگوں سے کر ویرہ لیا ہے چکس لیا ہے اچھا ہم خدا کو مانتے ہیں تو ہم خدا کو مانتے ہیں اس کے ثبوت میں ہم کیا کہتے ہیں ہم اس کا بندگی کرتے ہیں اچھا بندگی تو کی ہم نے بندگی کا مطلب ہے تابذاری کرنا غلامی کرنا تو یہ چیز تو اس لیے ہے کہ اس کے حکم میں سے ہے مطلب کیا آپ اس کا حکم مانتے ہیں تو خدا کے بندے ہیں تو کیا اس نے حکم کیا ہے کہ اپنی روزی میں سے اتنا حصہ مجھے دو تاکہ میں جانوں کہ تم میرے بندے ہو دسوند دینا اس بات کے لیے دینا ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں دسوند پیسہ ہے یا ہماری جان ہے ہماری جیسے پیسل کبھی جنمہ رہا فرمائے نہ کہ ایک سے سار شریر بدن کی بھی دسوندیں بھی چاہیے ہیں چوبیس گھنٹے ہر روز ہم کھاتے پیتے ہیں کھوڑتے ناچتے ہیں سوٹے ہیں تو ہم کا دسوند کے حساب سے چوبیس گھنٹے میں سے تین گھنٹے کی دسوند کبھی دیتے ہیں یہ تین گھنٹے کی دسوند کیا ہے ایک گھنٹہ شام کو ہم جمعہ کھانے میں آئے ہیں گنان سنے جوا پڑے چسوی نکالے مولا کا نام یاد کریں کوئی مشنری آگیا تو اس کی واز سننا جیسے کہ رسولی اکرم سرمایا واز کرنا عبادت تو ہے لیکن واز کا سننا بھی عبادت ہے یہ ساری چیزیں ہماری بدن کی دسوند میں آتی ہیں صبح بھی اس سے ہیں بندگی کرتے ہیں دعا پڑتے ہیں جن کی اندر بھی چپیاں کرتے ہیں مولا کوئی یاد کرتے رہتے ہیں تین گھنٹے ہر روز اس پردر دیگار کا جاپ کرو تین گھنٹے ہر روز مذہب میں لگاؤ تو آپ کی عمر کی دسوند آئی یہ روزی رزق کی دسوند بعد میں دسوند دینا پہلا ایمان ہے بچے دسوند نہیں دے سکتے کیونکہ کمائی نہیں سکتے لیکن بچوں کو سکھاؤ جب تمتزار ہو جائے چھوٹی عمر سے عادت لازم ہمارے مذہب کی ایک بڑی خوبی یہ ہے دنگاروں دنیا میں کسی مذہب میں میں نے نہیں دیکھا ہے لیکن ہمارے مذہب میں یہ چیز ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ہم اس کو جماعت خانے لاتے ہیں روز لاتے ہیں بھلے ماں کی جود میں سو جا ہے درہ بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کے دعا کرواتے ہیں یہ دو سینٹ لے پانچ سینٹ لے مکھی کامریہ مکھیانی کامریہ نکھی پارک پر جا کے ہم اس کو سکھاتے ہیں دیر دو ڈھائی ورس کا بچہ روز جماعت خانے آتا ہے جو ریاضت پر جاتی تو وہ ادھر گیس پہ ماں کو کہتا ہے پیسے لے ایک بڑی خوبی کی بات ہے یہ چھتا بچہ دو ڈھائی ورس کا پیسے بھانگتا ہے باپ سے ماں سے تو یہ پیسے لے کے کیا کرتا ہے بھاگے گا ادھر پاس پہ میں پاس پہ جا کے دعا کرائے گا ہم کچھوں کی عمر سے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم سخی ہیں ہم دینے والے ہیں ہم بکھاری مانگنے والے نہیں ہیں ہم دینے والے ہیں اور آج میں آپ کو کہتا ہوں بہت اپا کہا جماعتوں کے انگر شکر میرے مولادہ ایک سو چوبیس مولد دیکھے ہیں دنیا بھر میں گھومتا رہا ہوں میں نے دیکھا ہندو سیخ عیسائی بودھس خریسٹین جیوز ہر قوم کے لوگ رستے پہ بھیک مانگتے ہیں میں نے کہیں سی اسمائلی نہیں دیکھا کہ ایک اسمائلی جیوار کے ساتھ ساری دنیا ہمیں ایک اسمائلی بھیک نہیں بانتا کیونکہ ہم پکھاری نہیں ہیں ہم تو داتا ہیں ہم دینے والے ہیں اور ہم کو چھوٹی عمر سے یہ سکھایا جاتا ہے عموماً بچوں کو پیسے دو پکیسے میں ڈال لیتے ہیں وہ پیپی لے لیتے ہیں کچھ اور کھا لیتے ہیں لیکن جمعہ خانے میں جب بچہ آسا ہے پیسے لے کے دعا کھاتا ہے ہمارے ہمارے مذہب کی کہ دسوند دینا عالی درجے کی خوبی ہے دسوند دینے والے کا دل بڑا ہوتا ہے دسوند دینے والے کے اوپر خدا کی رحمتیں اُترتی ہیں دسوند دینے والے کو برکتیں ملتی ہیں اس کے نقصان بہت کم ہوتے ہیں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں انسان ہے دنیا میں رہتے ہیں ہم کو دکھ تقریف کرتے ہیں لیکن دسوندی آدمی کو دوسروں سے زیادہ رہاتیں ملتی ہیں دسوند دینے سے پیر حسن قبیر دینے سے تم کو کل جگ لوپے گا نہیں تم کو کل جگ برباد نہیں کرے گا کل جگ تمہارے ان کو قرضہ نہیں کر سکے گا اور دسوند دینے سے دل بڑے رہتے ہیں خدا کی مددیں ملتی ہیں قرآن بھرا ہوا ہے ایک سو بیس سے زیادہ جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذکرات دسوند کا ذکر کیا ہے خدا کو پیسے کی کوئی ضرورت نہیں مگر وہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارا دل دیکھنا چاہتا ہے کبھی کبھی میں ایک مثال دیتا ہوں باپ اپنے کام میں سے نکلا تین چار ورس کا چھوٹا بچہ ہے رکھ سے بھی ایک چوکلیٹ لے آیا بچے کو بلایا بھاگا ہوا آیا باپ نے حج کیا کس کیا اور پھر اس کو چوکلیٹ دی تو وہ چوکلیٹ لیٹ کے خوش ہوتا ہے اب باپ اس کو کہتا ہے مجھے دینا ایک چھوٹا سا چکڑا باپ کو ماننے کی ضرورت پر باپ کی مرضی ہو گئے تو اس کے لیے لیا خود بھی سا سکتا تھا لیکن بچے کو چوکلیٹ دینے کے بعد باپ کہتا ہے میرے موں میں لائے تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بچے کے دل میں میرے لیے محبت ہے کہ نہیں بلکہ یہ سکھانا چاہتا ہے کہ میں باپ ہوں میں نے تمہیں دیا ہے تو ایک چکڑا وہ بچہ رہ پر نکلتا ہے چکڑا باپ کے موں میں جالتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے مولا کہتا ہے کہ تم آخر ڈالر میں سے ایک ڈالر مجھ کو دو موں کھول کے مولا بیٹھ آئی چوکلیٹ کا چکڑا جالتا ہے میرے موں میں چاہتا ہے چکڑا کی ضرورت ہے چاہتا ہے ایک ڈالر کی ضرورت ہے کہ دین دھر ہو اور مالک بادشاہ ہے تو ہمارے پیسے کا مہتا ہے نہیں لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ہمارا جل میں اس کے لئے محبت کی تمہیں ہے الحمدلہ جیسو ورس کے اندر ہماری جماعت اس زردے پر پہنچی ہے جیسو ورس دس بیس ورس کا زیادہ بھی ہو گئے ہندوستان کی جماعت کی حالت بہت خراب تھی روحانی حساب سے بھی دنیازی حساب سے بھی تاکہ آوار اور کچھ کے ادارے میں خاص طور پر جماعت کی غربت اور جماعت کی ناداری علی شاہ کو اور حسن علی شاہ کو رولا دیتی تھی یہ تو بڑی مشہور بات ہے کہ گائے گروہ اور بکری کا اور بھینس کا گوگر سکھا کہ ہماری بائیاں ہماری بیسیاں بہنیں مائیں کھانا پکاتی تھی کیونکہ لکری کلسے کے لیے پیسے نہیں تھے ان حالتوں کی اندر مولا کو اپنا راب چھوڑنا پڑا ایران چھوڑ کے ادھر ہندوستان میں آئے جماعت کی خاتر آئے اور یہ وعدہ کیا گیا تھا ہمارے گنام میں کہ تیرمی صدی نو کولچ و موٹو تیرمی صدی کی اندر حسن علی شاہ مباپ ایران چھوڑ کے اندرستان آئے وہ تیرمی صدی تھی اور اندرستان میں آکے در حالت بے کی موریدوں کی تو رو پر موکی سرکر یہ جنہ گر کی بات کرتا ہم کو جتنے بھی مورید ہیں سب کے گھر کی زید سر لی ہے مولا ملا بلدن ممکن نہیں کیوں ممکن نہیں گھر ہے ہی نہیں ایک جھوپڑی ہے ہم کو جانا ہے مالک کا حسن انانس کیا گیا کہ کل شاہ پیر دونوں تمہارے گھروں میں آئیں گے آجم چہدہ سال سے آنکھیں پھاڑے بھی بحیثی ہیں کہ مولا امریکہ کب آ کے دیدار دے لیں رہنے سکے تو ہزاروں آدمی ادھر سے پاکستان گئے ہیں دیدار کرنے کے لئے اس زمانے میں بھی جہاں جہاں مولا رہتے تھے ہر زمانے کی اندر دوسرے ملکوں کے لوگ آیا کرتے تھے پاؤں سے جا کے مولا کا دیدار کرتے تھے یہ جو ہمارے مرید بھائی ہیں تاجکستان اور سنسل ایشیا کی اندر یہ نکل نہیں سکے تھے اس لیے کہ حکومت برخلاف کی پھر بھی کوئی ان میں سے چھپ چھپا کے چلے دی جاتے تھے اب مولا کہتے ہیں میں تمہارے گھروں میں آؤں گا ایک ایک گھر ایک ایک گھر میں حسن علی شاہ اور علی شاہ مامباب مکی کا مریعہ وارث سمجھداری ساتھ وہ باہر کھڑے رہے مولا اندر جا کے ان کے گھر پر بیچے مہمان آیا ہے کچھ مہمانی کرو ہم کو کچھ کھلاو گھر کھانا نہیں ملتا تھا وہ تو باکشاہ ہے لیکن ادھر آکے کہتے ہیں ہم کو کچھ کھلاو کیا کھلا رہے ہیں کھلانے جیسی تیرے لائکوش کھیسی میں کچھے چاہرے کچھے چاہرے ایک دو دانے موں میں دالے اور دعا دے رہے کسی کے پاس گھر تھا تو گھر کا ٹکڑا موں میں دالے دعا دے رہے کہیں بادرے کے دانے مل گئے تو ایک دو دانے بادرے کی چبہ لیا اس طرح ہر گھر میں جا کے حسن علی شاہ علی شاہ نے کھڑا تھا مہمانی کھائی اور ان کو دعا دی ان کی اولاد یہاں بیٹھئے میرے سان میں میں الحمدللہ پنجاب سے ہوں انہیں جا آپ کا دوست بھائی ہوں دیر سو برس کے بعد آج ہمارے پاس بوٹنے ہیں بنگلے ہیں سائی سٹارز ہوتل کے مالک ہیں بڑے بڑے بے پار ہیں اور یا امام کو چاہیے کہ مجھے تھرٹی فائی ملین آئی آئی اچ کے لیے ادھر پہ چاہیے ہیں ہماری چاہ سے تو زنداروں آپ کو میں کہوں آجے سے زیادہ تو ہو بھی چکا ہے تھوڑے ٹائم میں بند بھی ہو جائے گا یہ آج ہماری پوزیشن امام کی مہربانی سے ہے دنیا میں راج مل گیا جولائی ایٹی تھری سلور جبلی کا برس پوڑا ہوا دنیا بھر کے اسمائلین لیڈروں کو مولا نے ایک دینر دیا اور اس دینر میں مرہوم کانک ایبو کو مولا نے دیوان کا ٹائٹل دیا اس وقت مولا کی دعائیں جو تھیں وہ آپ نے سن چکے ہیں لیکن پھر جبھی انڈیویچول ویختیگت مہمانیاں لینی شروع کی تو ایک عورت قوم کی بڑی ہے مولا کو کہتریہ سے خوز آدم آپ کی بہت شکر گزار ہیں کہ ہم کو آپ رکا پہ نکال کے نورٹ امریکہ میں بسایا زندگی اچھی ہو گئی ہم بہت سکھی ہو گئے مالدار بن گئے مولا سر ہلاتے رہے مولا فرمایا نورٹ امریکہ میں میری جماعت بہت مالدار بنے گی بہت مالدار بنے گی جس کو روپے نہیں ملتے اس کو ڈولر ملے گے گزا گاڑی نہیں ملتی اس کو برسی جس گاڑی ملے گی ماں باب نے نہیں کہا یہ میرے لفت ہے لیکن ماں باب کے لفت بولتا ہوں ماں باب اس کو تیتے ہیں میرے روحانی بچے ہیں نورٹ امریکہ میں بہت مالدار بنے گے بہت مالدار بنے گے تین دفعہ جاں بہت مالدار بنے گے لیکن مجھے در ہے مجھے گھول در ہے یہ نہیں چلی یہ نہیں چلی آپ مالدار ہو سکھی ہو آباد ہو انڈیا پاکستان افریقہ چھوڑ کے یہاں آئے ہو مومینوں میں واپس اس چیز کو کہتا ہوں کہ سوچ بچار کی شکتی انسان کو دی ہے آپ سوچو یہاں کون لائے آپ سوچو کیا تھے یہاں آکے کیا ہو جائے آپ سوچو کہ یہ سب کچھ کس کی مہربانی سے ملا اب اس دھنی کو کہ جس نے یہاں تک آپ کو پوچھایا اس کو آپ بھول جاؤ وہ کہتا ہے میں راضی ہوں بہت راضی جب تم جماعت خانے آتے ہو میں بیٹھا تھا سیونٹی سکس میں نیروبی کے اندر مولا آئے اس وقت پہ در خانہ جتا ہے نیروبی میں تو وہ گاوننٹ روڈ کا جماعت خانہ تاہری پہ در خانہ پاکسترن چلا گیا مولا بیٹھے ہیں سب کو دیکھ رہے ہیں دواز پیس دیتے ہیں مولا 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 میں کوئی اچھی خبر دوں مولا ایسا خبر دیا موکھی یہ موکھی کہتے ہیں مولا آج کل جماعت خانے کی اندر جماعت کی حاضری بہت ہے سوالے اکسائٹی ہو گیا موکھی کو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا مولا میکروفون پاکھا کے مولا کہتا ہے مائی موکھی تلسنی میرا موکھی مجھے بولتا ہے کہ تم لوگ میرے روحانی بچے جماعت خانے بہت آتے ہو ہم بہت ملکتہ میں بہت خوش ہوں کوئی چیز دنیا میں مجھے اتنی خوشی نہیں دیتی جتنی یہ کہ تم جماعت خانے آتے ہو یہ سنتے میں بہت خوش ہوں اب آواز بھی دھیلی ہو گئی مو بھی اتر گیا لیکن جب میں یہ سنتا ہوں کہ تم جماعت خانے نہیں آتے اس سے زیادہ مجھے دکھ اور کوئی نہیں دیتا ہے اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے دکھی نہیں کرتی کہ جب میں یہ سنتا ہوں کہ تم جماعت خانے نہیں آتے کیا آرزوز اس میں حاضری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے دھنڈا ہے نا دھنڈا کس نے دیا اور وہ چاہے تو دھنڈا چھین لے ہے نا پاکت ہے اس کی ہے ہے وہ لوگ کے جو گروہ مرشد کے ساتھ سے ہیں ان پر جو دکھ بھی آ جائے تو زمین پر اس کو گرنے نہیں دے جائے نیچے ہاتھ رکھ لے جائے اور دکھی ہونے کا ایک ہی خارن ہے کہ جب ہم امام سے مکھ موڑ کے دنیا کی طرف چرے جاتے ہیں دنیا کی موت شوق میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہماری جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ آفتے آفتے یوز ہو جاتی ہیں اور پھر بعد میں بردیاں اوبرتی ہیں ترہ ترہ کے دکھ ملتے ہیں سب سے بڑا دکھ انسان کو اندر کا جلاپا ہے وریز فکر چنتہ اندر کا جلاپا مجھور سرسٹریشن دپریشن مغستان نہیں کرتا یہ سب سزائیں ہیں ان سزائوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دھنی کے گھر جا کے سلام کرو وہ بچہ کے جو ہر روز ماں باپ کے پاس گھر پہ جا کے بچہ دودھا رہتا ہے لیکن ہر روز ماں باپ کو ملنے جاتا ہے تو ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں لیکن جب ایک دن نہیں آتا تو وہاں یا باپ پوچھتے کیوں کل کیوں نہیں آیا اگر دنیا کے مات پیٹا کو یہ چیز فیلنگ ہوتی ہے تو دینداروں وہ ہمارا دھنی وہ مالک ہمارا سیکھ ہمارا آقا ہمارا باپ ہماری ماں ماں جو پتا سب کچھ وہی ہے اشرا جی مہت تات کو تم نے جانوں اول نہ جانوں کوئی اس کے سیوا کوئی ہے آپ کو نظر آتا ہے تھے مومینوں تو میں فرشتوں کی بات کر رہا تھا آدم علیہ السلام کو خدا نے خلیق و بنا کے دنیا میں بھیجا فرشتوں کو اس کا تابدار بنا دیا عزازی المغروری کے قرم سے آدم کا دشمن بن گیا اور قیامت تک انسان کا آدم کا دشمن بنتا رہے گا اچھا اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی اور انسان میں خلق خلا ہے ہر ہیومن بینگ جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے مومن، کافر، کالا، گورا، زال، کیوں بھی سب آدم ہیں اور انسان اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر سوچ بچار ہے اکل ہے، سمجھ رہے ہیں اس کو انسان کہتے ہیں آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پسچانے کے بعد نہیں جی کہ پتھے ایسا ہی باندھ دو تو اس میں سے رنگ نہیں نکلتا اس کو پیس ڈالو اس کی ہسی کو مٹا کے پاؤڈر بنا دو پھر اس میں سے رنگ نکلتا ہے آدمی بھی جب ٹھوکریں کھاتا ہے مطلب یہ کہ ٹھوکریں لیتا ہے دکھ اٹھاتا ہے تو اس کو خودہ تعالی سمجھ رہتا ہے سورت میں سمجھنے سے اکل کے دروازے کھلتے ہیں اور خدا کے محبت میں اس کی فرمان برداری میں رہنے سے انسان کی اکل کھل اکل کھلے جہاں کو فرمان حاضر 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 دین کی راہ رسید آئے جی علف نرال خالق راجہ جب فرمان کی حاضری ہوتی ہے یعنی ہم فرمان کو یاد کرتے ہیں فرمان پہ عمل کرتے ہیں تو مرشب کہتا ہے تمہاری اکل کھلتی ہے اور جب یہ اکل کھلتی ہے تو تم کو دین دین کی جو فائدے ہیں ملتے ہیں ہمارا جو مذہب اشماعیلی مذہب امام سلطان مبشاہ دطار فرمایا کہ تمہارے دین کا پایا عقل کے اوپر ہے یہ عقل کس طرح کی دین کا پایا ہے کہ یہ ساری خدای خدا کی ہے اور دنیا تو اندر خدا حاضر ہے اور ہونا ہی چاہیے کیوں کہ مالک ہونا چاہیے تبھی پروپرٹی رہتی ہے اور وہ خدا کا نور دنیا میں مولانا حاضر امام حضرانے کے اندر امام موجود ہے ہم یہاں آئے الحمدللہ آج ایک لاکھ سے زیادہ اسماعیلی نورت امریکہ میں ہے ایک لاکھ سے زیادہ میں بہت چکا ہوں واضح میں لیکن صرف آپ کو یاد کرانے کے لئے کہتا ہوں کہ یہ پروگرام کے نورت امریکہ میں جماعت بسانی ہے یہ پروگرام بہت پرانا ہے ایسین ہنڈرڈ سیونٹی جب ہی یورپ کے اندر نیپولیون تھرڈ کی وار لگ رہی تھی اس وقت مولانا حاضر نلی شمہ باب نے کچھ کچیوار کی مصافری میں فرمان کیا کہ تم لوگ جوان لوگ افریقہ جاؤ اور وہاں جا کے تم محنت کرو اس فرمان کے کارن سے چالیس جمیں ان میں ایک بارہ سال کا لڑکا تھا یہ لوگ کچھ کے زیادہ تھے کچھ کے وار کے تھوڑے تھے یہ چالیس آدمیوں نے کمر باندھی افریقہ جانے کے لئے کچھ سے جب یہ لوگ بمبئی پہنچے کیونکہ بمبئی سے پھر غنزی بار جانا ہے تو یہاں آئے گا بھی تو ان کا کیپٹن جو تھا اس نے کہہ دیا ہم ادھر چھ سات دن ٹھہریں گے اپنا اپنا کھانا لے لو وہ زمانے کے اندر اپنا خود کا کھانا شاہر لے کے چلتے تھے مصابری پہ کھانا نہیں ملتا تھا اور شپس نہیں تھے دھو تھے یعنی وینڈ کے اوپر وہ چلتے تھے تو یہ چالیس جنہ جب ادھر پہنچے تو پتا لگا کہ واری میں آدھ دیدار ہے یہ لوگ سب پہنچے واری بومبے کے اندر واری جو تھی میں سلطن محمد شاہ ان کے آن باپا اور ان کے دادا وہاں رہا کرتے تھے بنگلے تھے وہاں جو بومبے والے ہیں ان کو تو پتا ہے اب وہاں ہسپٹل بن گیا اور ہماری حلسن سسا کی بن گئی بنگلوں کی جگہ ادھر آئے تو موکی کامریہ کو ملکے انہوں نے سب نے ملکے پور بنائے اور مہمانی رکھی حسن علی شاہ معباب علی شاہ معباب ان کی مہمانی میں آرہی مولا ہم آپ کے حکم سے آفریقہ جاتے ہیں مولا حسن علی شاہ معباب بہت 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 میرے فرمایل سے تم آفریقہ جاتے ہو انشاءاللہ بہت آباد بنوں گے تمہاری آل اولاد آباد بنے گے بہت تلکین کی ساباشتی دعائیں پھر فرمایل سے مکھی کو جان کے میرا پرگرام دینا یہ پہلی دعا کے بعد سمیسان کی جو پہلی دعا ہوتی ہے پہلی دعا کے بعد تسلی اس زمانے کے اندر دو دعا کے بعد نکلتی تھی پہلی دعا کے بعد یہ چار تسلیاں جمعت کو بولو پڑھا کرے انشاءاللہ تمہاری چڑھتی ہوتی یا اللہ یا وہا یا اللہ سمد اٹنا لیشہ مہباب نے 1817 میں یہ چار تسلی وں پانچ کے اندر مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمان کیا آج سے یہ تسلی سبا کی دعا کے بعد نکالا کرو شام کو بند کرو تو شام کی تسلی بند ہو کے صبح شروع ہو گئی اور 46 میں ہندوستان سے لگ بر چار سو پانچ سو جنی جو آئے تھے انہوں لیڈرز کیسے مولانا کو کہا خدا یہ تسلی ہم نکالے تو خدا موشف فرمان شاہ تم بھی نکالو تو فورکستکس کے بعد انڈیا پاکستان میں تسلی ہوئیں میں نے ایک حسرک آپ کو غرق بتا رہا ہے یعنی امام کے فرمان سے احمد شاہ کے فرمان سے لوگ ادھر سے نکلے آفریقہ آئے آفریقہ اس وقت جنگل تھا اور جنگل میں جہا کہ اسماعیلیوں نے دکانے کھولی اشتہ 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 پچھا ساٹھ برس کے اندر آفریقہ کی جماعت مضبوط ہو گئے انڈیا پاکستان کی جماعت سے آفریقہ کی جماعت زیادہ مالدار مضبوط اور ارگنیز بنی جنگل جنگل جھوک لیا ہوئی ادھر نیروڈی کے اندر تو اس وقت ہماری بھائیوں جیسی نا وہ گھگڑا پہنچی تھے پیت لنگا ہوتا تھا اور ایک پچھے ریا کپڑا ہوتا تھا اوپر جکھولی پہنچے مردوں کا لباس یہ تھا 37 تک آفریقہ کی بات کرتا ہوں پاؤ اور اوپر ایک لمبا کوش گھٹنے تک ہوتا تھا تین انچ کی مکمل کی ٹوپی یہ ہمارا مردوں کا ڈریس تھا ایمان سلطان محمد شاہ حکم فرمایا یہ نیروڈی کی فرمان میں ہے کہ بھائیوں کو کہا بھائیوں کو میری بچیوں خود ڈریس پہنو یعنی لمبا پراؤ پہنو پیت خالی رہے وہ نہیں لمبا پراؤ پہنو پچھڑی پہنو اور جو یعن گرز ہیں سب فرمایا ان کو میں کہتا ہوں کہ تم کولولیل دھب شوٹ پراؤ پہنو مردوں کو کہا کہ تم کوٹ پہنو پرکلون پہنو پہنو سائی لگاؤ پاؤں میں موزے پہنو دنیا کا باکشا وہ چھوٹا بچہ ہے کھا رہا ہے ناک میں پانی بے رہا ہے اور کھانے کے ساتھ وہ ناک کا پانی بھی اندر جا رہا کھا رہا ہے ایسی حالت ہماری چیئے پھر ماں لے کے کپڑا تو اسی ناک ساتھ کرتی ہے اس طرح یہ دھنی نے پھر فرمان کیا کہ تم چھوٹی کہاں تا سکھاؤ آپ سے نہیں سنتیس میں یہ فرمان کر چلا گیا اور آج برس کے بعد مولا واپس آیا 45 میں دامن جبلی بنانے کے لئے 37 میں جب ہم کو سونے میں تول نہ تھا تو دینداروں 3 کے بعد ہم نے مولا کو ہیرے میں تول دیا 1 کروڑ روپیہ جمع کیا تین لخ جمع نہ کر سکے لیکن اب 1 کروڑ جمع کر دیا یہ ایمان کی برکتیں ہم کو ملتی رہی اپنی قرآن حسری دیکھو تو ہم کو پتا لگتا ہے کہ ایک ایک قدم کے اوپر اس نے ہم کو گائیڈ کیا اور مہربانیا کر کے ہمیں دعا سیس دی اور ہم لوگوں کو بکھاری میں سے اُشا کے تخت سے بکھا دیا اس مولا کے گن کبھی ہم بھول لے سکتے ہماری چمری اُتار کبھی بوٹ بنا کے پہنے خدا کی کہ سو ہم اس کا احسان نہیں مان سکتے سنگی طرح شکر گزاری بہت بڑی چیز سلو افریقہ کے اندر آکے مولا نے اس طرح کے فرمان کیے بڑھاتے رہے سفٹی فور میں مولا نے ایک تالیکہ دے جا دنیا بھانے بیمار سے تالیکہ دے جا کہ میں آخ لاکھ روپیہ دیتا ہوں یہ تالیکہ تاری اس افریقہ چلیے نہیں تھا لیکن سانگا نیکہ کی جماعت کے لئے تھا ادھر غریبی زیادہ تھی آخ لاکھ روپیہ دیتا ہوں اس میں سے پانچ ہزار روپیہ ہر ایک جوان بچے کو دو کہ جو سکول پورا کر کے نوکری نہ کرے لیکن کونگو میں جا کے بیپار کرے پانچ ہزار روپیہ اور اگر خدا تعفیق دے تو دوسرے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے بولارے ہر ویک میں دو تین دو تین دو تین تعلیقے آئے تم ادھر جاؤ کونگو جاؤ کونگو جاؤ تو بہت لوگ ادھر سے نہیں کہ روانڈبورنڈی میں جاؤ بہت کیونکہ جماعت زیاد آتی کونگو میں آدمی کم تھے پھر تعلیق بہت میں کہتا ہوں کونگو جاؤ ایٹلانٹک تک جاؤ یہ روانڈبورنڈی میں اور ایک دن میں تم کو کہوں گا ایٹلانٹک کرو جاؤ امریکا جاؤ کینیدا جاؤ اس کی انتیر کی اندر یہ بھیج لگایا الحفظ اللہ آج ہم یہاں امریکا میں ایک لاکھ اس مائلی ہیں پچاس روپے ہیں ایک ڈالر میں انڈیا پاکستان لگ بھوڑا تھوڑا فرق ہے ایک ڈالر سے پچاس روپے حاضر امام کو کتنے روپے چاہیئے یونیورسٹی رنگ کرنے کے لیے کتنے روپے انڈیا پاکستان کی جماعت میں ہیں لیکن آپ کا ایک ڈالر پچاس روپے لاتا ہے یہ دین کی خدمت ہے حضر امام کے پاس بے حساب دولت ہے وہ پتھر کو ٹھوکر مرے مرتضالی کی طرح پتھر کو لات ماری وستونہ بن گیا امام کو ہے تو ہم اپنے دوسرے بھائی بھینوں کی جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں ان کی مدد کریں آج جو کچھ بھی ہم ادھر دیتے ہیں مولا کے نام سے دیتے اور وہ قبول کرتا ہے ہمیں دعائیں دیتا ہے ایک کے بدلے میں کتنا دیتا ہے اور پھر ہم دعاؤوں اور الحمدلللہ میں اپنی حسن سے واقع ہوں مرتضالی سے لیتے مولانا سلطہ محمد شاہ پہ ارتالیس جو میں ہوئے میں نے کہیں پڑھا نہیں نہ میں نے دیکھا نہ اپنے بزرگوں سے سنا کہ حسن علی شاہ سلطہ محمد شاہ ہم کے اتنی دعائیں دیتے تھے جتنی دعائیں دیتا جتنی دعائیں دیتا اتنی دعائیں اور تالیس جوموں نے مل کے بھی نہیں دی فرمان پڑھے گئے جمعہ رات کو چالیس پیج کے فرمان آئے میں تو پڑھے گئے تو مولا اسلام آباد کے فرمانوں میں کہتا I'm very happy very 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 happy پانچ دفعہ کہا یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ میں کتنا خوش ہوں very happy ایسا نے کہا very happy ایسا نے کہا very very پانچ دفعہ کہا میں اتنا خوش ہوں تم کو دیکھتے کتنا خوش ہے کیا کیا ہے ہم نے اس کے لئے کہ یہ اتنا خوش ہے شب کچھ تو اس نے کیا اور دیا ہے لیکن اے بچہ پیدا ہوتا ہے مو تیرا ہے ہاتھ پاؤں تیرے ہے کوئی کام کا نہیں لیکن ماں اس کو سب سے پہلے کھانا دیتی ہے یہ دھنی ہم لولے لنگڑے ہیں لولے لنگڑے کہتے جسوان پوری دیتے نہیں جماعت کھانے آتے نہیں بدیاں بڑا ہمارے اندر موجود ہیں ہمارے اندر بہت سے کھوٹ ہیں کسی کا پیسہ لے لیا تو دیا نہیں وعدہ کیا تو پورا نہیں کیا قبض گرہ کرتے رہتے ہیں دنیا بھر کی بدیاں ہی کرتی ہیں تو ہم اپاہج ہیں لولے لنگڑے ہیں ریٹارد ہیں مگر اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں ماں نے اپنے خیال رکھتی ہے وہ اچھے بچوں کا خیال نہیں رکھتی تم خود اتھا کے کھالو میں اس کو کھلا لوں ماں اپنے ہاتھ سے کھلا یہ مولا ہمارے عیب ہماری بدیاں ہماری خامیاں ہماری کلزوریاں سب کچھ در گزر کر کے کہتے میں تم سے بہت خوش ہوں اس کی دعا دیتا چرتی دعا دیتا کچھ فرمان باقی ہیں آپ سنو کہ کل پر تو اور بھی کتنی رحمتیں ہیں اس لیے اس کی رحمتیں بڑھ گئیں میں نے جماعت میں کہا کہ سلطان محمد شادہ تر اماموں نے ہمیں اتنی دعائیں نہیں دی اس لیے کہ ہمارے گناہ بڑھ ذہن ہمارے لئے نریشمنٹ ہمارے لئے یہ اس طرح کے جیسے ٹونک رود بنتی ہے اس کی دعاوں کے قارن سے بچوے ہوئے ہیں میں تو برباد ہو جائیں اس مولا کو بہت چاہت کر اس کا شکران آدھا کر آئے مومنوں اس مولا کی خاطر آپ شام کو آدھا گھنتا جماعت شنی شرم کی بات شوق شرم کی بات نوکری جاتی یہ جانے دو یہ جینے والا اور بھی ہے دار السلام کے اندر مولا آکھ بہتا ہے میں مامی لے رہا ہے دعا انسی سے دے رہا ہے ایک آدمی آیا اس کی عورت اور بچے ساتھ تھے ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو جائے کیا ہے مولا میں اینجن ڈرائیور ہوں پیسنجر ٹرین ہے نہیں خدا بچ ٹرین کیا ہے مولا پندرہ دن مجھے ڈرائزنگ کرنی پڑتی ہے شام کے وقت رات کی ٹرین ہوتی ہے میں جماعت خانی نہیں پہنچ سکتا کہتے مولا تو دعا کر مولا کچھ بولے اس کے پہلے کہتے مولا دعا کر کہ دن کے وقت مجھے یہ نوکری کا غوارہ ملے تا کہ میں جماعت خانی آسکتا مولا فرما میں دعا کرتا ہوں مہینے کے اندر اس کی نوکری کرتا ہی بدل گیا دن کے وقت آنے لگا مومن جو ہوتا وہ جب جماعت خانی میں آتا تو رنج ہوتا مولا گھر پہ میرا انتظار کرتا ہے مولا کو یہ گھر ہے اور مومن جماعت خانی میں آوے اس کے ایمان کی کمزوری ہے اور وہ بھی ڈالر کی خاتر میں آوے دینے والا روزی یہ ہے اور کوئی نہیں ہاں حضر امام نے کسی حد تک ہمیں عرضہ دی ہے عرضہ اس یہ دی ہے کہ ہم غیر کی نوکری کرتے ہیں اور کوئی رستہ نہیں کھانا پینا ہے اس لئے مولا فرمائی کہ جہاں بھی تم ہو تو تم مجھ کو یاد کر لو دعا نہیں پڑ سکتے تو بعد میں دعا پڑ لینا لیکن یہ مجبوری کی بات ہے مجوری آپ لوگ خود کے دھانی ہو نوکری کرنے والے ہیں اپنا بیپار زیادہ کرتے ہو تو اپنے بیپار کے اندر بھی بیپار کرتے رہو اور مولا انتظار کرتا کہ میرا بچہ آکھے مجھے یالی کرے کچھ بندو بس کرو کھانے روز آو دین اور دن کیا خوشیاں ملے گی لیکن آج میں اور بھی ایک بات کہنی چاہتا ہوں اے مومینوں اور یہ بات انشاءاللہ میں اور جمعت خانی میں بھی کروں گا نورٹ امریکہ میں ہم لوگ رہتے ہیں کرسچن مولک میں اگر کہ کینیزیا کے جو لیڈل ہیں گیورمنٹ لیڈل پر مینیسٹر گیورمنٹ وہ بھی کرسچن ہیں اگر یہاں کرسچن راج ہے کینیدہ میں ایسا نہیں ہے کینیدہ ملٹی کلچرل ہے اینی وی ادھر کی سسائیٹی اور ادھر کی سسائیٹی میں بہت زیادہ فرق نہیں لیکن ہم لوگ کرسچن راج میں رہتے ہیں اور اس وقت جو کرسچن ملک ہے امریکہ اور یورپ کے ان ملکوں کے عدر کرائیم بڑھ رہا ہے چوری چکاری بدیاں بڑھ رہی ہیں ہم اس حالت میں یہاں ہیں میں پرسوں ایک جماعت کے اندر کہا بھی ہے مجھے دکھ ہے اور یہ میرا فرض ہے کہ جماعت کو جگہ ہوں جماعت کو کہنے والا کوئی ہونا چاہیے میں نے ہمیشہ کھلے دل سے کوئی بھی آدمی کی شرم کیے بغیر یا در کے بغیر جماعت کو ہمیشہ امام کے فرمانوں کے حساب سے لائز کی ہیں اور آج بھی ایسا ہی حال ہے میں دیکھ رہا ہوں محسوس کر رہا ہوں اور جانتہ بھی ہوں کہ ہماری میری لائف جو ہے وہ خراب ہو رہی پہلے اتنی تعداد نہیں تھی ڈیووٹ کی لیکن آج بہت زیادہ ہو گئی ہے آج اس نورس امریکہ کی لاکھ آدمی کی جماعت میں کہ جس کے اندر اٹلیس اباو ٹوئنٹی ساہوزن فیملیز ہیں ان بیس ہزار فیملیز کے اندر آج سے تیس برس پہلے جب جماعت یہاں آنی شروع ہوئی بیک ہوم انڈیا پاکستان آفریکہ کے اندر اس وقت جو میاں بیوی کیا آپس میں صلح محبت تفاہ تھا آج وہ شیکی ہو رہا ہے اور ہمارے اندر فیملی کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں یہ فیملی کے جھگڑے صرف عورت مرد کے ہی نہیں بھائی بھائی کے بھی ہیں اور بچوں اور پیرنس کے اندر بھی ہیں یہ دیجرس سائن ہے آپ مانو نہ مانو وہ آپ کی خوشی ہے لیکن میں آپ تو ضرور یہ کہوں گا کہ ایمان کی کمزوری کے قرآن سے فرمان برداری کی اندر دھیل ہونے کے قرآن سے ہماری لیزینس کے قرآن سے ہماری بے درکاری کے قرآن سے ہماری سورت کے قرآن سے ہمارے ہوم انہی کے قرآن سے میں بس میرا کیا ان تمام بدیوں کے قرآن سے ہماری فیملی لائف بگڑ رہی ہے اس کا اثر ہمارے بچوں کی اوپر پڑ رہا ہے اور دوسری ساتھ ساتھ ایک اور بدی ہمارے ہاں شروع ہو گئے میں اس کو بدی اس لئے کہتا ہوں کہ دین کی خرابی ہے جماعت کمزور ہوتی ہے اس لئے میں نے بدی کا نام دیا ہے اور بدی یہ ہے کہ ہمارے لڑکے غیر لڑکیوں سے نون اسماعیلی لڑکیوں سے شادی کرتی ہیں یہ جو انٹر میریجی ہو رہی ہیں انٹر نیشنل میریجی دوسری قوموں کے اندر بہت تینجرس ہیں افغانی لڑکی لے آؤ اسماعیلی چینی اسماعیلی لے آؤ چھپن لاس اسماعیلی چائنا میں ہیں بدکشان اور چترال اور یہ سائد کے اندر لاکھ اسماعیلی ہیں بلی خوبصورت اچھے مرد ہیں اور ہماری جماعت کے اندر یہ سوڑا بڑھ رہا ہے کہ ہم کو غیر پسند ہے اپنے نہیں عورتوں میں بھی مرد میں بھی لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی یہ دین کو خراب کرنے کی بات ہیں مذہب کو کمزور کرنے کی بات ہیں جماعت کو کمزور کرنے کی بات ہیں ان کے جو بچے ہوں میں یہ پوچھتا ہوں کہ عورت کرسچن ہے کی کھلک ہے مرد اسماعیلی ہے اور وہ بلطور چست اور مضبوط کی کھلک ہے اور یہ نمالہ اور مرد ایسا ہے اس کے بچوں کا کیا حل اسماعیلی بنیں گے کہ کرسچن بنیں اپنی خوشی کی خاطر تم آنے والی اولاد کو دو گخ میں ڈالنا چاہتے ہو اپنی خوشی کی خاطر کہ یہ مجھے پسند ہے اس کے لیے تم اپنے اولاد کو ربا کرنا چاہتے ہو کہ وہ اسماعیلی نہ بنیں یہ کیسیز ایک نہیں دو نہیں چار نہیں دس نہیں یہ کیسیز بڑھ رہے ہیں زنداروں میں گھومنے پھرنے والا آدمی ہوں میں لگ بگ ہر جناعت کو جانتا ہوں مجھے جو معلوم ہے وہ بہت سے نیجروں کو بھی پتا نہیں ہے لیکن یہ سوڑا گھوپا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اگر ہم اپنی ہی جماعت کے اندر شادی کریں تو بچوں کی کوئی تقلیس نہیں دین کو کمزور کرنے کی کوئی بات ہی نہیں کیوں ہمیں اپنے بچے ایک دوسرے کو پسند نہیں کیوں کہ ہم نے اپنے مذہب کسی نہیں کی ہے اور اپنے مذہب کے لیے پروانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہم اپنے جذبات اپنے سنٹیمنٹ اپنی اموشنز کو دیکھ لیتے مجھے یہ لڑکی پسند کیوں میں کام کرتا تھا وہاں مجھے ملتی تھی بہت اچھی نیک ہے بھلے اپنا مذہب پالتی ہو مجھے اس میں کوئی بات آرے اللہ تجھے نیک ہی دے رہے تُو نے سوچا کہ کل بچہ آئے گا تو بچے مذہب کیا یہ جھگڑے اور بھی بڑھ رہے ہیں جاگو اس ملک کے اندر ہو پھر جرد آگ لگی ہوئی ہے خنہوں کی آگ لگی ہوئی ہے چیوی دیکھ رہے ہیں چیوی کے بچیاں برائیاں ہو رہی ہیں دو جگہ تو میں کہ آیا ہوں لیکن آب یہاں بھی میں کہہ جوں کہنے جیسی بات نہیں بھی ہے لیکن پھر بھی میں جگہ نہ چاہتا چھتو برس پہلے ہمارے پیر نے گنان میں بھوشوانی کہی ہے چھتو برس کے بعد آج وہ بھوشوانی ہم کو نظر آ رہی ہے گئے ویک میں دو جگہ کیا آیا ہوں واپس ریپیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو سنانے کے لیے گئے ویک کینیدین ایڈیشن ٹائم کا نکلا ہے پہلے ہی کور پیس کے اوپر ایک لڑکی ٹاپورٹ آلے اندر جب میں نے پڑھا تو میرے خوش گم ہو گئے مجھے جھر لگنے لگا کیا لکھا ہے آج نو برس کی لڑکیاں ماں بننے کے لیے تیار ہو گئے آٹھ نو برس کی عمر میں بچیوں کو من سٹوریشن آ رہے ہے تو لکھتا ہے کہ یہ آئیسولیٹی کیس نہیں وائٹ گلز کے اندر سفتین پرسنٹ وائٹ لوگوں میں سفتین پرسنٹ آٹھ نو برس کی لڑکیاں من حیراند ہو گیا ہمیں بولا یا بولا بچہ اس کا ریزن دیتا ہے سیتے کے بچے ٹی وی بہت دیکھتے ہیں ٹی وی وی ویڈیو یہ سلسل دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں دوسرا ہمارا اس وقت جو کھانا جو فاس فوڈ ہے ان تمام کھانے پینے کی وجہ سے اور ان کی جو تینکنگ ہے بیہیویر میں پرکا گیا اور ہورمونز بدل گیا آپ میں جو داکٹر یا میڈیکل لوگ ہیں ان کو پسا ہے اس بات کا کھانے سے فوڈ سے ہمارے ہورمونز میں چینج پیدا ہوتا ہے اور جو بچی کو 12-13 سال کے لڑکی کو جو بن سوریشن آتے ہیں اس کی جگہ چار سال پہلے آجاتے ہیں اسی وقت مجھے تیر صدر جن مہم با پیاد آیا ہے کہ صدر جن کہتے ہیں نو ورس میں نابی فڑے سے بار ورش کو پرش نو ورس کی لڑکی ماں بنے گی آت یہ وقت آگیا ہے اور ایک دو کیسیس نہیں ہے سیسٹین پرسنٹ وائٹ لوگوں میں ہے اور یہ سیسٹین پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سولہ پرسنٹ ہوئیں گے بیس پرسنٹ ہوئیں گے یہ بڑھتا جائے گا اور اس ملک میں ہم رہتے ہیں ان کی فود کھاتے ہیں ہمارے بچوں کے اندر بھی ہورمون ہوں گے ہمارے بچوں کا کیا یہ تو لڑکیوں کی بات کی ہے دو چار برس کی اندر آپ دیکھو گے بارہ برس کے لڑکے بندوکے چلاتے ہیں اور وہ بارہ برس کے لڑکے کے تیرہ برس کے باپ بنے کے لائک بن جانے کوئی نوائی کی بات نہیں ہے یہ کل اس میں ہم آج اپنے بچوں کو پیدا کر رہے ہیں شاروں طرح گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کے اندر ہم اندر بیسے ہیں مستی میں بیسے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں جا گو اور سٹڑی کرو اپنے حالات کی ایک ہی رستہ ہے بچہ نکاح مولا کی اچھا طریقے نیچے آجاؤ اس کی پناہ کے نیچے آجاؤ اور اس کی پناہ میں آنے کا سب سے پہلا رستہ یہ ہے جماعت خانے روز آؤ دکھ اٹھا کے بھی آؤ کام چھوڑ کے بھی آؤ سوا کہ خدا نہ کرے ایسا کام کے نہ کرنے سے گھر میں کھانے پینے کی تنگی ہو جائے وہ اور بات ہے مولا آپ کو اس میں نکال اور برکت دے رہے لیکن جو کام ہو سکتا ہے ایزی آؤ اپنے گھروں میں ٹی وی کن کرو خاص عورتے بچوں کو ٹی وی بند تو نہیں ہو سکتی لیکن خود دیکھ سمجھ سوچ کے ٹی وی پروگرام ان کو بتاؤ اور یہ بچوں کو یہ جو فاس فوڈ ہے وہ بند کر آؤ اپنے گھروں میں بن سکے توفیر تو گھر میں کھلاو پھلاو اور اس بات کی ستذی بھی کرو کہ کس طرح سے اپنی زندگی کی اندر اپنی آنے والی اولاد کو بچا سکتے ہیں آنے والی اولاد جو بچنے کا ایک راستہ ہے جیسے میں نے کہا مولا کی چھتری کے نیچے رہو چمات ہمیں روز آؤ عبادت کرو وقت پہ دعا پڑو اپنی آمدنی میں سے کھورمنٹ تیر کا حق دے دو اور پھر رسول نکال پہ کھاؤ نیک عمال کرو ایک دوسرے کی مدد کرو سکھ شانتی سے رہو نیا بیوی کے جھگڑے نہیں ہونے چاہیے اولاد کے اوپر برا آسر ڈالتے ہیں ماں باپ کی قدر کرو عزت کرو بزرگ کو عزت دو کرنے کہ تم بھی ایک دن بزرگ بننے والے ہو ہمارے پیروں نے تمام چیزیں اپنے گنام میں ہدایت کی ہوئی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے سے ہم آدمی میں سے انسان بنتے ہیں جس میں سوچ سمجھ ہے عقل ہے اور وہ رائٹ اور رونگ کو جانتا ہے اور پھر اس حساب سے اپنے مولا کی فرمان برداری میں رہے کے خود بھی زندہ رہتا ہے اور اپنے اولاد کلجوب کی خرابیوں سے بچھا وے شیطان کے فریب سے بچھا وے حقیقت سمجھ دے رسوندی ستریتی بنا روز جماعت میں آنے کی توفیق دے وے کٹن قبیل جماعت میں سکھ شانتی محبت اتفاق دے وے ایک دوسرے کا دکھ اٹھانے کی توفیق دے وے مولا تمام قسم کے بدیوں سے برائیوں سے گناہوں سے بچھا وے اپنی چھتر چھائیوں میں رکھے نیچی نظر میں رکھے برکتیں دے نیامتیں دے سکھ شانتی دے دین و دنیا میں سکھ عباد محبت ایز اللہ